اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ جائے آپ معذور ہے معذور کے مسائل اپنی جگہ اس کے اجس کے مطابق ہوتے ہیں مریض مسجد میں نماز پڑھتا ہے شوکین ہے بہت اور کرسی آہ شاباش کیسے کرسیاں بعض مسجدوں میں جائے امام جاہل ہے کرسیوں کا بازار گرہ میں اوہ بابا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر نیچے اتر کر سجدہ کر سکتے ہو تو سجدہ فرض ہے اور آپ کی بیٹھ کر کرسی پر تمام نمازیں باطلیں وہ آج وہ دوبارہ پڑھنے پڑھیں گی اگر نیچے اتر کر کہ بھی سجدے پر قادر نہیں ہیں یہ معذور ہے اس کو اشارے سے نماز پڑھنی ہے اور کرسی پر بیٹھے گا جب کرسی کی نماز کی اجازت ہو گئی تو قیام معاف ہے فتح و شام میں ہے وَكُتُبُ الْمَذْحَبِ قُلُّهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى ہنفی کتابیں سب اسی سے بری پڑھی اچھا جی بعض جگہ میز رکھا ہوا ہے سبحان اللہ اسی کے ساتھ بنا ہوا ہے بعض جگہ تکیا رکھا ہوا ہے الالہ صاحب نے کہ تکیا لاؤ بیٹھے تکیا لاؤ بیٹھے میں نے کہا پیغمبر نے جب تکیا دیکھا تو صرف کہا نہیں رحمت للعالمین نے اور جب میز دیکھا تو اس کو بھی اٹھا کے دور پھینکا تاکہ ناراضگی سے لوگ عبرت لے تو آپ اتنے بڑے بزرگوں کے تکے پہ سجدے کر رہے ہیں اور پیغمبر کیا کہتے ہیں اِذَا لَمْ تَسْتَتِحْ أَنْ تَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ فَتُعْمِي ایمَانَ جب آپ سجد زمین پر نہیں کر سکتے ہیں تو اشارے سے پڑھو وَجْعَلْ اِیمَاءَكَ لِسْسُجُودِ اَخْفَزَا مِنْ اِیمَاءِكَ لِرْرُ کو مسندد البزار مسند ابی اوانہ اور فقہ حنفی کتاب المریض پر جتنی کتابوں کے تخریج ہوئی سب بری پڑیئے مزید تفصیل الاخبار فی تخریج احادیث الاختیار میں قاسم ابن قطلوبہ نے بہترین جمع کیے سترہ محتبر کتابوں کی احادیث منقول ہے نہ تکیہ کی ضرورت نہ میز کی ضرورت ایک مسجد میں جانا ہوا دو چار سال پہلے ہو میز رکھے ہوئے میں نے کہا یہ کونسی جگہ ہے کلب ہے کیا کہا نہیں جی مسجد ہے یہاں کی میں نے کہا مسجد میں بھی پہلی صف میں کرسی ہوتی جی معذور زیادہ ہے میں نے کہا معذور گھر پڑے یا کونے پہ ہو جائے معذور کا کیا کام ہے صفوں کے اندر گھوشنے کیا میں نے کہا سامنے کیا کئی اس پہ سجدہ کرتے امام اتفاق سے بنوریٹون کو استاستہ میں نے کہا کل وہ بنوریٹون سے اس پر مہر لگوالے کہ مریض آدمی سامنے میز یا تکیہ پہ سجدہ کرسکتا ہے میں دو دن بعد یہ کون نکاہ میں پھر آرہا ہوں دو دن بعد جب میں گیا مسجد سب کے سب صاف ستری ہے سارے میز میں نے کہا کہاں گئے کہ بنوریٹون کے دارے لفتانے کہا غلط سمہ غلط دھر غلط نکالو کرسیاں اور میں سب باہر نکالو یاد رکھیں کرسی پر نماز تب پڑی جائے گی جب سب میں نہیں بیٹھ سکتا ہو یا بیٹھیں لیکن سجدے پر پھر بھی قادر نہیں ہے اور اگر یہ نیچے اتر کر سجدہ کر سکتا ہے اور اس نے نماز نفل سنت یا فرض پڑھیں وہ سب کے سب باطلیں رکن عظم نماز کا سجدہ ہے جب سجدے پر قدرت ختم ہو گئی اشارہ متعین ہو گیا اور اشارے کے لئے اللہ میں ابن عابدین نے فتاوہ شام میں ابن نجیم نے باہر میں ابن الحمام نے فتو القصب سارا جہان نے کرسی کو اولا کہا ہے اور فرمایا کہ یہ بیٹھ کر ہی قیام کرے گا وَسَقَتْا أَنْهُ الْقِيَامِ ابن عابدین کہتے ہیں وَسَقَتْا أَنْهُ بُجُوبُ الْقِيَامِ قیام اس کے اوپر نہیں ہے بعض جگہ جہاں مسائل بیان نہیں ہوتے صف کے آگے کھڑے ہوتے ہیں کرسی نشین نہیں بس بیٹھے رہو سائٹ پہ ہماری کوشش ہے کہ بھائی لوگوں کو سنت اور شکہ کے مطابق مسائل معلوم ہو جائے اللہ تعالی آمال آسان فرمائے دقت اور گرانی ختم فرمائے الحمدللہ رب العالمین اللہم صل و سلم على نبی النبیین ورسول المرسلین سید الاولین والآخرین والآلہی وآصحابہی اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقین عذاب النار اللہم اخفظنا وخفظ الاسلام والمسلمین اللہم انصرنا وانصر الاسلام والمسلمین اینما کانو من مشارق الارد و مغارب اہا على عدائے ہم عدائے کا عدائے اہل الدین یا اللہ و یا رحمان یا عزیز و یا غفار یا حنان و یا منان اللہ موات مومنین کی بخشش فرما بیماروں کو صحت شفا عطا فرما ہمارے محمد انور شاہ کے نانا جان مولی محمد غلام بہت زیادہ علیل ہے کچھ عمر بھی زیادہ ہے بہت پریشانی کے عالم میں ہیں دعا فرمائے مبارک رات شب جمعہ مبارک مجلس مسائل فقہ مبارک جگہ خیر و بقائل ارد مساجد مبارک بھائی اور دوست دین سیکھنے کے لیے اصلاحات کے لیے تشریف فرمائے اللہ تعالی مبارکوں میں اور ان انوار میں اور ان سرور میں ہم آجز اور مساکین کی آسانی آتا فرمائے دنیا میں ہدایت اور اس پر ثابت قدمی اور مرنے کے بعد مخفرت اور جنت الفردوس آسانی سے نصیب فرمائے جن کی دعائیں ہیں اللہ تعالی مبول فرمائے جن کی گرانیاں ہیں اللہ آسانیوں میں بدل دے جن کے رزق اور کاروبار میں گٹھنے اللہ خزائن رحمت کے متوجہ کرے جن کے بیماران ہے اللہ صحت و شفا دے جہاں اموات ہوئی ہے اللہ تعالی مخفرت فرمائے پس مندگان کو صبر و عجر اتا فرمائے جن کی اولاد نہیں اللہ نیک صالح اولاد دے جن کی ہے اللہ آنکوں کی ٹھنڈک دل کا سکون مستقبل کا عظیب سرمایہ بنائے جو جس گھٹن اور درد اور کرب میں ہیں اللہ تعالی دسگیری فرمائے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تبالینا انکا انتا التواب الرحیم فاللہ خیر حافظ وارحم الرحیمین ماشاء اللہ لا قوة الا باللہ سبحان ربک رب العزت اما یسفون و سلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین موسیقی